موسیقی ماشااللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے سن کر اچھا لگا کہ آپ بچے اسلام کی تاریخ اہم واقعات اور ان سے جو ہے حقائق کے بارے میں دلچسپی سے سن اور سمجھ رہے ہیں اچھا تو پھر میرا بھی ایک پلان ہے آپ سب بچوں کی لئے چاچو کیا پلان ہے آپ کے پاس آم آئیس کریم نہیں علینا بیٹا میں بھی آپ کو اہم تاریخی واقعات کے بارے میں بتاؤں گا پلکسوس پاکستان کے بارے میں جس سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا اور مزے کی بات یہ ہے کہ میرے پاس کچھ historic pictures اور data بھی موجود ہیں جو میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ projector پر دکھاؤں گا تو چاچو کب دیکھیں گے آج ہی دیکھتے ہیں نا ٹھیک ہے آج ہی دیکھتے ہیں آجاؤ چلو میرے روم پر اچھا بیٹا یہ بتائیں کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ کون ہے اور ان کی مسلمانوں کے لیے کیا کیا قربانیاں تھیں نہیں چاچو ہمیں تو نہیں پتا یہ کون ہے یہ ترسید احمد تان جو برطانوی ہن کے ایک مشہور ماہر تعلیم منصف اور تاریخ تان تھے اس کے علاوہ آپ کو برے صغیر میں مسلم قوم پرستی کا اثر خیل مانا جاتا ہے اور آپ کو دو قومی نظریہ کا خالق بھی مانا جاتا ہے جو آگے چل کر تحریک پاکستان کی بنیاد بنا سرسید سترہ اکتوبر اٹھارہ سو سترہ کو دلی میں پیدا ہوئے آپ کے آبا و اجداد کسی نہ کسی طور میں مغلیہ سلزنت سے وابستہ رہے ہیں آپ کے والد بادشاہ اخبر خان ثانی کی حکومت کا حصہ تھے جو کہ بعد میں آپ بھی بنے آپ کو سرجوت دولہ کا لقب محروسی ملا جبکہ بہادر شاہ زفر نے آپ کو عارف جنگ کے لقب سے نوازا پھر انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے نانا فاجہ فرید الدین سے حاصل کی اس وقت کے دستور کے مطابق قرآن، عربی اور فارسی سی کی اس کے علاوہ حساب، طب اور تعیق میں بھی مہارت حاصل کی بائیس سال کی عمر میں نوکری کا ارادہ کیا اور اپنے خالو خلی اللہ سے عدالتی کام سیکھا پھر کانو نے دیوانی متعلقہ منصفی ایک خلاصہ تیار کیا جو شائع ہو کر بہت سے لوگوں کے کام آیا اٹھانہ سو سینتیس میں آگرہ میں بطور نائب منشی اپنے فرائض سمجھا محنت اور ایمانداری سے کام کرتے ہوئے اٹھانہ سو چیالیس میں دلی میں صدر امین مقرر ہوئے اٹھانہ سو ستاون جنگ اعزادی ہند کے بعد آپ زلہ بجنور میں مقرر تھے اس مشکل وقت میں بہت سے انگریزوں کی جانے بچائے اٹھانہ سو ستاون میں ترقی ہوئی اور صدر السدور بنا دیا گیا اٹھانہ سو چونسٹ میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی گائن کی اس کا کام انگریزی کتب کا اردو میں ترجمہ کرنا تھا اس میں بہت سے ہندو بھی ساتھ تھے جن میں سے راجہ جے کرشان کا نام قابل ذکر ہے اٹھانہ سو انسٹ میں انگلستان گئے اور وہاں سے واپس آ کر رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا یہ رسالہ اردو اور انگریزی دونوں میں چھپا جاتا تھا اور اس کا مقصد مسلمانوں کی رہنمائی تھا اور ان میں انگریزی زمان سیکھنے کا شعور اجاگر کرنا تھا اٹھانہ سو ستتر میں امپیریل کاؤنسل کا ممبر نامزد کیا گیا اور اٹھانہ سو اٹھاسی میں سر کا خطاب منا اٹھانہ سو ستاسی میں ستر سال کی عمر میں پینشن لے لی اور اپنی زندگی مسلمانوں کی ترقی اور ان کی رہنمائی اور فلاہ بربود کے لیے وقت پر سرسید نے آئین اکبری اور اسی طرح کی ماضی پر مبنی کچھ تحریر لکھی تو مرزا غالب نے ان کی رہنمائی کی اور انہیں اشارتاً یہ سنجھایا کہ یہ وقت ماضی کو یاد کرنے کے لیے نہیں بلکہ انگریزوں کی ترقی سے سبق سیکھنے کا ہے اس کے بعد ماضی پر کام نہیں کیا بلکہ مستقبل کی فکر پھر اہم ترین کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ اپنا رسالہ اسباب بغاوتہن لکھا اس میں انگریزوں کی مسلمانوں کے بارے میں جو غلط رائے تھی اس کی معاملہ فیمی سے تردید کی اور جو عوام الناس کی انگریزوں کے بارے میں رائے تھی اس کو ان تک پہنچانا تھا تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ بغاوت کی وجہ گیا پھر ایک شاہکار تفسیر قرآن ہے لیکن بقول ان کے یہ ایسے مسلمانوں کے لیے لکھی گئی ہے جن کے آقائد کمزور ہے سرسید نے یہ محسوس کیا تھا کہ اگر مسلمانوں نے وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنی سوچ نہ بد لی تو وہ انگریزوں اور ہندووں دونوں کے غلام بن کر رہ جائیں اسی لیے اپنی تحرینوں سے انہوں نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا اسی مقصد کے لیے انہوں نے بہت سے سکول بنائے جن میں دینی تعلیم کے ساتھ جدید سائنس کی تعلیم بھی دی جاتی ہے علیگرڈ میں محمدن انگلو اورینٹل ہائی سکول بنائے جو بعد میں کالیج بنا اور پھر ان کے وفات کے بعد یونیورسٹی بنا جب اردو ہندی تنازہ شروع ہوا اور ہندووں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان بنانے کی مہم شروع کی تو سرسید نے اس کی بھرپور مخالفت کی اور انہیں یہ یقین ہو گیا کہ ہندو اور مسلمان کبھی بھی مل کر نہیں رہ سکتے یہ تنازہ دو قومی نظریہ کی بنیاد بنا اور اسی وجہ سے جب 1885 میں اے او ہیونز نے کانگریس کی بنیاد رکھی تو انہوں نے مسلمانوں کو اس پارٹی سے دور رہنے کو کہا سرسید نے 1886 میں محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی اس کانفرنس نے مسلمانوں کو یقین کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا اس کے ذریعے سے سرسید نے مسلمانوں کی فلاہ و بیبود اور ترقی کے لیے ایک بھرپور اصلاحی تاریخ کا آغاز کیا اس کا مقصد مسلمانوں کی تعلیمی سیاسی سماجی معاشی اور معاشرتی حقوق کے تحفظ کے لیے اور مسلمانوں کو ترقی اور فلاہ کی راہ پر کام زن کرنا تھا ایک عظیم تعلیمی تاریخ کے بارے سرسید کا انتقال ستائیس مارچ اٹھانہ سو اٹھانوے میں ہوا مسلم یونیورسٹی علیگر کے جامعہ مسجد کے آہر ٹے میں مدفون بڑے سغیر کے مسلمان سرسید کی ان خدمات کا احسان کسی صورت نہیں ہوتا سکتا تو یہی تھی سرسید احمد خان کی لائف اور کانٹریبیشنز کی مختصر سے ہسٹری جی چاچو سرسید احمد خان ایک بولندو بالا شخصیت کے مالک تھے میں بھی بڑے ہو کر ان کی دہاں قوم کی خدمت کروں گا انشاءاللہ ضرور لیکن قوم کی خدمت کرنے کیلئے پہلا قدم کیا ہوگا اچھی تعلیم حاصل کرنا ٹھیک کہا ترقی کے لئے ضروری ہے کہ ہم دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کریں دل لگا کر پڑھیں تاکہ ہم اپنے وطن اور اپنی قوم کے کام آسکیں اور ترقی آفتہ قوموں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو سکیں چاچو اب ہم دل لگا کر پڑیں گے اور خوب محنت کریں گے انشاءاللہ بچوں اللہ آپ کو کامیاب کرے موسیقی